ایک ناروے سے دوست نے فون کیا میں نے کہنے لگے آپ بڑی تقریریں کرتے ہیں کوئی ہمارے حق میں بھی کر دو تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہے کہنے لگے آپ پردیسیوں کی مجبوریہ نہیں سمجھتے میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگے حضرت جی شکوا ہے کہ ہمارے اپنے ہمیں جب بھی فون کرتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتے کہ شام کا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا وہ کہتے ہیں وہ شادی آگئی ہے تو جلدی کرو پیسے بھیج دو فٹا فٹ کرو کہتے ہیں کبھی کسی نے ہم سے ہمارا حال ہی نہیں پوچھا ایک بزرگ کہنے لگے کہ 22-23 سال بھی ہیں پردیس کو تو اپنی بیوی کو فون کیا ہے کہ اب نہیں ہوتا گھٹنوں میں دھرد رہتا ہے کمر کمزور ہو گئی ہے میرا دل کرتا ہے گھا رہا ہوں اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھاؤں آساب کمزور ہو گئے ہیں دل کی دھرکن تیز رہتی ہے پتہ نہیں کب وقت آ جائے تو کہتے ہیں میری بیوی جسے میرے دکھ سوک کسا تھی ہونا چاہیے وہ کہتی ہے چلے تین چار سال اور لگا لیں پھر آ جانا تو بھائی کیا اس شخص کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا بھائی اسے فون کرتا ہے تو کہتا ہے میں پیسے دے دوں گا جب آؤنا تو ایک موبائل ضرور لے آنا اس کو لوگ فون کرتے ہیں رابطہ کرتے ہیں کہ جناب وہ ایک چوٹی سی چیز میں پیسے دے دوں گا پیسے دینے ہے تو یہاں سے کون جی چیز نہیں ملتی صرف فرماشیں لوگوں کے ساتھ تعلق صرف جیب کا رشتہ صرف جو ہے وہ تعلق صرف اس چیز کا کہ وہ آدمی ہے مشین ہے تو بڑا بڑ کار ڈالو تاکہ آپ کے اسے کے پیسے نکل آئے یہ نزاج اس نے نقصان کیا ہے درارے پڑ گئی ہیں حالات بگڑ گئے ہیں میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو جو وقار دیا مقاشفت القلوب میں فرماتے کچھ لوگ قیامت کے قریب آئیں گے جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دے کی ہے ان کے پاس کوئی شخص نہ بیٹھے ورنہ اس کا دل کالا ہو جائے گا حضور وہ کون سے تو فرمانے لگے نبی پاک نے کچھ لوگ بتایا ہے ان کے پاس نہیں بیٹھنا کون سے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہی بونت دنیا جو دنیا کو سے پیار کرنے لگے اور آخرت کو بھول جائے وہ جو نبی پاک نے فرمایا کچھ لوگ آئیں گے جو مال سے تو پیار کریں گے پر اس کے حساب کو بھول جائیں گے ان سے بچنا جو مکانوں سے تو پیار کریں گے پر اپنی قبروں کو بھول جائیں گے اور فرمایا ان لوگوں سے بھی بچ کے رہنا ان سے بھی پریز کرنا جو لوگ جو لوگ مخلوق سے تو پیار کریں گے بندوں سے بڑا پیار کریں گے لیکن اپنے رب کو بھول جائیں گے ان لوگوں سے بچنا تعلقات میں خلوس ہوتا ہے جب کوئی آپ کی غربت سے پیار کرتا ہے تو وہ آپ کا اصل دوست ہوتا ہے جب وہ آپ کی تنہانیوں سے آزمائشوں سے پیار کرتا ہے تو اس کا آپ کے ساتھ رشتہ خالص ہوتا ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے